اس بنا پر میرے محترم دوستو ایمان ایمان کے معنی تو یہ ہے کہ ذہن میں یہ بڑھا لوگے کرنے والے اللہ ہیں اور اعمال کے معنی یہ ہے کہ کرنے والا تو اللہ ہے لئی جتنا ہم کو طاقت دی اس میں ہم سے جو کچھ اللہ نے کہا وہ ہمیں کرنا ہے یہ تو ہیں اعمال اور دل کے اندر کا یقین کیا ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے نیت کرے ارادہ کرے عمل کرے اللہ پر یقین کرے تو بھر اللہ تعالی اس کے نتیجے کو نکالتے ہیں سمجھ میں آئی نہ بات بس اب آپ حضرات اس بات کو تہہ کریں کہ ایمان اور اعمال کے لیے ہمیں جو ظاہری ترتیب قربان کر دی پڑے ہم اسے قربان کر دیں گے لیکن عمر اللہ کا حکم نہیں چھوڑیں گے تو اس پر اللہ پاتھ وہ تین باتیں کر دے گا دنیا میں اور آخرت کے اندر بڑے بڑے اونچے اونچے درجات مرحبت فرمائے گا اچھا ایک مثال تو میں نے بنی اسرائیل کی دی صحابہ کمزور تھے کم طاقت تھے کم تعداد تھے ہر نائن میں لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی ظاہری ترتیبیں بہت قربان کی مکہ میں بھی دیکھو تو خوب قربانی دی ظاہری ترتیب انہوں نے چھوڑی اگر حکم پورا کرنے کے لیے حضرت ابو سلمہ کو اپنی بیوی امی سلمہ چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دی اور حضرت امی سلمہ کو اپنا بچہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا لیکن حکم پورا کیا اتنا مجاہدہ پڑا کہ حضرت امی سلمہ مکہ مکرمہ کے باہر آ کر بڑی مجزت تک روتی رہی اپنے شوہر کی جدائی پر اور اپنے بچے کی جدائی پر لیکن حکم اللہ کا پورا کیا حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے مال چھوڑنا پڑا تو انہوں نے مال پورا چھوڑ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پورا مال لے جانے کی ضرورت پیش آئی تو سارا کے سارا مال لے گئے اسی طرح مہاجرین صحابہ کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے بطن کو ایک دم سے چھوڑنا پڑا تو ہمیشہ کے لیے بطن کو چھوڑ دیا مدینے والوں کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ان بطن کے چھوڑنے والے مہاجرین کا ساتھ دینے میں جو کچھ کرنا پڑا ان مدینے کے انصار دے وہ کیا اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اور اتنا کیا اتنا کیا کہ جتنی ظاہری ترتیب تھی وہ آگے پیچھے ہو گئی یہاں تک کہ پیٹوں پر پتھر باننے پڑے داتوں سے پتھے چابنے پڑے اس لیے نہیں کہ وہ کاروبار میں سست تھے بلکہ اللہ کا حکم اور اللہ کے دین کا تقاضہ اتنا ان پر آیا کہ انہیں کمانے کا وقت نہیں ملا اور مقدر کے فاقے ان پر تھے تیس سال دور نبوی میں اپنی ظاہری ترتیب قربان کی اللہ کی حکم کو پورا کرنے کے لیے پھر دور صدیقی آیا تو دور صدیقی کے اندر بھی ظاہری ترتیب انہوں نے قربان کی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے یہاں تک کہ تین ہزار کا مجمع حضرت قسامہ کے ساتھ ملک شان کی طرف بھیجنے کا حکم دے گئے تھے اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو پورا کیا ایسے وقت میں جبکہ حرق ملون دو لاکھ کا مجمع لے کر مدینہ منظرہ کو تحس نحس کرنے کے لیے نکل چکا تھا ایک طرح مسائلہ ماکترداد جھوٹی نبویت کا دعویٰ کر چکا تھا بڑا بھاری مجمع اس کے ساتھ ہو چکا تھا چاروں طرف سے فتنہ اور فساد آ چکے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سارا مدینہ خطرے کے اندر بھر چکا تھا لیکن اس میں صحابہ نے نبی کے حکم کو انفیزو جیشہ اسامہ اس حکم کو پورا کیا کہ حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو تو انہوں نے وہ جماعت روانہ کر دی اگرچہ صحابہ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ انہیں روک لینے کیونکہ لاکھوں کا حملہ ہونے والا ہے تو مدینہ کی عورتوں بچوں کا کیا ہوگا لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بتایا کہ وہ عورتوں بچوں کا کہتے ہو میں کہتا ہوں نبی کے حکم کا کیا ہوگا اللہ کے نبی کا حکم جب پورا ہوا بدر میں تو باوجود ہے کہ ظاہری ترتیب ہماری آگے پیشے تھی لیکن مدد الہی سے کام بنا حلیل کے اندر ظاہری ترتیب ہماری بہت مرتب تھی بارہ ہزار کا ہمارا مجمع تھا بارہ ہزار کا ہمارا مجمع تھا تیاری اور سامان بہت تھا سامنے بارے صرف چار ہزار تھے ان کی تیاری سامان اتنا نہیں تھا لیکن یہاں پر ذرا سا خیال یہ آ گیا کہ ہم تو بھاری مقدار میں ہیں اور وہ تھوڑے ہیں تو نگاہ اللہ سے ہٹ کر اپنی تعداد پر سب کی نہیں کچھ لوگوں کی آئی تو اللہ کی مدد آسمانوں پر رک گئی تو بغیر اللہ کی مدد کے یہ بارہ ہزار کا مجمع چار ہزار کے مقابلے میں بھاگنے لگا سوائے چند کے جو رسول پاچ سرسند کے ساتھ ٹھیر گئے بارہ ہزار کا مجمع اللہ کی مدد کے بغیر چار ہزار کے مقابلے میں بھگڑڑ بچی اور وہاں تین سو تیرہ ہزار کے مقابلے میں جبیں کیوں وہ وہاں مدد تھی کیوں مدد تھی وہاں بات پوری کر دی تھی یہاں سے مدد کیوں اٹھ گئی بات پوری ہونے میں قصر رہ گئی اہود کے اندر جو اللہ کی مدد آئی ابائی کچھ گئی وہ کیوں کہ اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی تھی وہ بات چند آدمیوں سے چھوٹ گئی نبی کی بات کا چھوٹ جانا اللہ کی مدد کا رک جانا ہے اور نبی کی بات کا پورا ہونا اللہ کی مدد کا اترنا ہے تو رسول پاچ سرسند کی بات اگر ہم نے چھوڑ دی اور ہم نے تین ہزار کا مجمع مدینہ نے رک دیا لاکھوں کی وجہ سے اور مدد اللہ کی ہے لی تو ہم مدد بغیر مدد الہی کے کچھ نہیں کر سکیں گے نہ ہمارا سامان کچھ کر سکے گا نہ ہماری تعداد مدد لانی ہے تو ظاہری ترتیب کی پرواف کیے بغیر حکم کو پورا کرو وہ کہاں بہت اچھا حکم کو پورا کیا سب کو بھوڑ دیا سب کو بھوڑ دیا سو ڈیر سو دو سو رہ گئے پھر دین کا تقاضہ آیا کہ کچھ لوگ مرتب ہو رہے حضرت ابو بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ چولے پھر ہم سب چلے حضرت عمر نے عرض کیا کہ امیر ممنین مدینی کی عورتوں بچوں کا کیا ہوگا پھر عورتیں بھی امہات المومنین ہیں ان کا کیا ہوگا حضرت ابو بغیر صدیق کے ذہن میں یہ تھا کہ تم کہتے ہو عورتوں بچوں کا کیا ہوگا اور میں کہتا ہوں اللہ کی دین کا کیا ہوگا ایک طرف اللہ کی دین ایک طرف اللہ کی دین کا زندہ ہونا اور وٹنا اور ایک طرف مدینہ کی عورتوں بچوں کے زندہ رہنا ہے مرنا یہ دونوں کا جو مقابلہ پڑ گیا تو ہم دین کو مقدم کریں گے ظاہری ترقیب سے ظاہری ترقیب آجی پیشے ہو جائے گوارہ کریں گے لیکن دین کا کام آجی پیشے ہو جائے اسے گوارہ نہیں کریں گے یہ بات حضرت صدیق نے چلائی اور اتنی چلائی اتنی چلائی اتنی چلائی اور یوں کہا کہ اگر اللہ کے دین کی ترقیب کے لیے ہمیں نکلنا پڑا اور ہماری ظاہری ترقیب اتنی آجی پیشے ہو گئی کہ میری بھی شہادت ہو جائے اور امہات المومنین بھی شہید ہو جائے اور ہماری لاشیں مدینہ میں تڑپ رہی ہو ہمارا کوئی دفن کرنے والا باقی نہ رہے جنگل کے بھیڑیوں کتے آ کر امہات المومنین کی لاشوں کو کھائیں میری لاش کو بھی کھائیں اسے تو میں گوارہ کرنوں گا لیکن اللہ کا دین مٹ رہا ہو اسے میں گوارہ نہیں کر سکتا یہ حضرت عبو مکر کی تقریب کی ظاہری ترقیب کو آگے پیچھے کرنا ہے موتر حیات کی اور اللہ کا حکم اللہ کے دین کے زندہ کرنے کا اس حکم کو ہمیں پورا کرنا ہے سب نکل گئے مدینہ بن کل خالی صرف عورتیں اور بچے چاروں طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں لیکن جب ظاہری ترقیب قرمان کی حکم اللہ کا پورا کرنے کے لیے تو پھر اللہ کا غیبی انتظام چلا اور غیبی انتظام یہ چلا کہ حرق لے روم پر اللہ نے روب ڈال دیا وہ دو لاکھ کا مجمع لے کر مدینہ پر حملہ کیے بغیر واپس ہو گیا حرق لے روم وہ جو مرتدین تھے ان پر بھی اللہ نے روب ڈال دیا تو وہ سارے کے سارے پھر ایمان کی طرف آنے شروع ہو گئے اور مہینے دیڑھ مہینے دو مہینے کے اندر اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ترتیب سے دین کو قائم فرما کرتے شریف لے گئے تھے دین کے اندر پھوڑا سا مجاہدہ آیا جس میں صحابہ کو اپنی مرضی چھوڑ دی پڑی اللہ جی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اور یہ زبردست مجاہدہ کیا تو پھر اللہ کی غیبی مدد آئی ایک طرف دین کا پھیلنا شروع ہو گیا اور ایک طرف ضرورتوں کے پورا ہونے کا غیبی انتظام بھی اللہ کرنے لگے اور ایک طرف پریشانیوں کو اللہ رہی دور کیا یہ تینوں کام اللہ پاک نے صحابہ کے ساتھ کیے باوجود ہے کہ وہ قعداد میں کم تھے طاقت میں کم تھے لیکن حکم پورا کرنے میں انہوں نے اپنی ظاہری ترکیب کو آگے پیچھے کیا تو اللہ تعالی نے کتنی بھاری رکاوٹ قیسر اور قسرہ کی طرف سے تھی اس رکاوٹ کو اللہ نے دور کر دیا جیسے فیرون حامان والی رکاوٹ دور ہوئی یہاں قیسر کسرہ والی رکاوٹ دور ہوئی بڑی بھاری پریشانی تھی وہ ختم ہوئی خیبر کی ایک پریشانی تھی وہ ختم ہوئی حضور کے زمانے میں قبود کے ذریعے پریشانی آئی وہ ختم ہوئی مکہ جو بے ایمانوں کی طرف سے جو پریشانی آئی وہ بدر کے اندر ختم ہوئی خندق میں اور زیادہ ختم ہوئی عہد کے اندر کچھ اگار پچھار ہوا قیامت تک یہ بتانے کے لیے کہ نگی کی بات کے چھوڑنے پر اور دنیا جی طرف نگاہ جانی کی وجہ سے اللہ کی مدد پچھ جاتی ہے یہ قیامت تک موضوع کو بہتا چل جائے